نمازکار دوستو میں ہوں شامبیر سنگھ اور اسے میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل بوئیس آف جیسل میر دوستو آج رسیہ کے ساتھ تین آپس میں جو دشمن ہیں ایک ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں چائنہ بھارت اور پاکستان بھارت اور پاکستان کی دشمنی 1947 سے ہی چلی آ رہی ہے چائنہ اور بھارت کی دشمنی شروع ہوتی ہے 1962 سے اور آج تینوں ایک منچ پہ کھڑے ہونا دنیا کے لیے ایک بہت بڑا سندیش جاتا ہے اور وہ سندیش خاص کر امریکہ کے لیے ہیں کہ 1947 سے جب سے پاکستان بناتا پاکستان امریکہ کے ساتھ کھڑا رہا لیکن 1971 کے ید میں پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا امریکہ نے بہت بڑا دھوکہ دے دیا اس کے بعد پاکستان دھیرے دھیرے امریکہ سے اپنے قدم کھیچتا رہا اور رسیہ کی طرف سرن لینے لگا اور آج کی تاریخ میں پوری طرح سے امریکہ سے پاکستان کٹ چکا ہے کیونکہ یہ بھروسہ بہت پہلے ٹوٹ چکا تھا امریکہ سے پاکستان کا آج وہی دور باپس آیا ہے دوستو آج جو یکرین کی حالت ہو رہی ہے یکرین پہلا دیش نہیں ہے اس سے پہلے پاکستان ایران ایراک اور کئی اندیشوں کی ہو چکی ہے جس نے بھی امریکہ پہ بھروسہ کیا وہ دیش برباد ہو کر ہی رہا ہے حالانکہ آپ کو تھوڑے دن کچھ سالوں پہلے جب ٹرمپ کی سرکار تھی امریکہ میں بھارت کا جکاؤ امریکہ کی طرف نظر آ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ بھارت رسیہ سے دوری بنا کر کے نئے ساجیداری کی خوز کر رہا ہے ایسا کچھ نہیں تھا دوستو بھارت اور رسیہ کی اپنی ایک دوستی بہت پرانی ہے اور ایک مثال رہی ہے دنیا میں بھارت نئے ساجیدار نہ ہو کر کے اپنی جو تیکنیکی ہے بھارت تیکنیکی روپ سے سکشم ہونا چاہتا تھا جو رسیہ کے پاس تیکنیک نہیں ہے وہ اجرائل سے لی امریکہ سے لی اور وہ چاہتا تھا کہ ہم اس کا دشمن پاکستان نہیں ہے پاکستان ایک چھوٹا دیش اور شکتی بھی ہون ہو چکا ہے وہ تو امریکہ کا سپورٹ تھا جب بھارت کو آنکہ دکھاتا تھا لیکن امریکہ کا سپورٹ ختم ہونے کے بعد پاکستان کی شکتی چھوٹ ہو چکی ہے ابھی ہمارا بھارت کا دشمن چائنا ہے اور چائنا بھارت دونوں رسیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ آپ نے ابھی دیکھا یونے میں جو بوٹنگ ہوئی رسیہ کے خلاف دونوں ہی تٹھست رہے دونوں نے بوٹنگ نہیں کی اور یہ ایک بہت بڑا سندیش دنیا میں وہ ہے کہ بشواس بشواس اگر کسی دیش کے اوپر کوئی بھی ٹرسٹ ہے تو وہ دیش کبھی بھی گرے گا نہیں جھکے گا نہیں اور جو ٹرسٹ دھوکے باز ہے اس کا گرنا تے ہے تو امریکہ نے جن جن دیشوں کو دھوکے دیئے وہ دیش اب سوچنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی گلتی کی اور جو ابھی بھروسہ کر رہے ہیں ان کے لیے بہت بڑا سندیش ہے یکرین کا کہ ناٹو نہ آیا نہ امریکہ آیا اس کو بچانے اور اکیلا چھوڑ دیا گیا کل کو جاپان کا بھی یہ حال ہو سکتا ہے اور جو بھی اور بھروسہ کر کے بیٹھیں ہم کریں چاہے جرمنی ہو اگلینڈ ہو فرانس ہو یہ بھی امریکہ کے بھروسے ناٹو چلہ آئے یہ بھی اس پر بھروسہ کر کے بیٹھیں کل کو یہ نہ ہو کہ کسی ناٹو دیش پر حملہ ہو جائے اور امریکہ پھر ہاتھ کھڑا کر دیں اب تک تو چھوٹے چھوٹے دیشوں سے امریکہ علاستہ رہا ہے بڑے دیش سے کبھی بھی امریکہ نے علاستہ کی کوشش نہیں کی ہے اس لئے بھارت کو تو بہت زیادہ سترک ہونا پڑے گا کہ امریکہ پہ نربارتہ ختم کر کے انڈیپینڈنٹلی اپنی پالیسی چلانی ہے تو تکنی کی روپ سے سکشم ہونا پڑے گا ہم کو اور جو ہمارا وشواص پاتھ رسیہ ہے اس کا ہاتھ تھامے تب تک رہنا ہے جب تک ہم خود انڈیپینڈنٹ نہیں ہو جاتے لیکن خوشی کی بات ہے اگر رسیہ کچھ ایسا کرتا ہے کہ بھارت پاکستان چائنہ کے بیچ جو متوید ہیں ان کو ایک بار سلج جائیں یا میں یوں کہوں کہ جو پاکستان اور بھارت کے جو کچھ دوئی پکشی مددے ہیں اگر ان پہ کبھی یدھ ہوتا ہے اس سمیں رسیہ تٹست رہے دور رہے اس یدھ سے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھارت کی کامیابی ہوگی چائنہ اور اگر ہم یہی پالسی چائنہ اور بھارت کا یدھ ہوتا ہے اس سمیں اگر رسیہ چپ رہے گا تب ہمیں شاید برداشت نہیں ہوگا کہ چائنہ طاقتور دیس ہے پاکستان کمجور دیس ہے جب ہم کمجور سے لڑتے ہیں تب چپ رہتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے طاقتور سے لڑتے ہیں تو ہمیں امید رہتی ہے کہ رسیہ ہم کو بچانے آئے گا تو یہ دوئی پکشی پالسی نہیں چلے گی بھارت کو خود اتنا سکشم رہنا پڑے گا کہ چائنہ سے بھی یدھ ہو تو رسیہ تٹست رہے اور ہم وہ اکیلے مقابلہ کر سکیں تب ہم یہ تینوں ایک منچ پہ اکٹے ہو کر کے دنیا چل سکتی ہے لیکن اب پہلے جو دو دروی دنیا تھی اب بہت بڑا بدلاؤ آنے والا ہے امریکہ سے کئی دیش دور ہو سکتے ہیں اور رسیہ کے فیور میں پھر سے ایک نئی دنیا ہم کہیں کہ نئی دنیا خاص کر کہیں کہ روس امریکہ اور بھارت جیسے بشال دیشوں کے پکش میں کھڑی ہو جائے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوگی تو دیکھتے رہیے گا آگے اکرین کے بعد آگے کیا کیا آئے گا اور بہت کچھ ہم کو نئی چیز دیکھنے کو ملے گی ایک نئی دنیا دیکھنے کو ملے گی نمسکر دوستو